سرکار نے ٹاپ نقسل نیتاؤں کو دھر دبوچنے کے لیے نئی رنیتی اپنا رہی ہے سوتروں کے مطابق خبر ہے کہ بڑے پانچ نقسلی نیتاؤں کے لیے ایک ایک کروڑ کا انام رکھنے کا پرستاف بنایا جا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک نقسلی کا سراغ دو اور ایک کروڑ پاؤ پانچوں کا دو تو پانچ کروڑ پاؤ گھنے جنگلوں میں پناہ لیے نقسلیوں کی سٹھیک جانگاری جھوڑانا ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے پولیس اور سی آر پی اف نقسلیوں کی ٹوہ لینے کی کوشش میں کبھی سفل ہوتے ہیں تو کبھی ناکام ستھانی لوگوں کی مدد سے نقسلی بہت سٹھیک حملے کو انجام دینے میں سفل ہوتے آئے ہیں پرشاہ سننہ ستھانی لوگوں کے بھروسے کو جیتنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ نقسلیوں کے کمر کو توڑا جا سکے اب چھتیز گھڑ سرکار اور کندر سرکار مل کر نقسلی کے خلاف ایک وشیش مہم شروع کرنے جا رہی ہے سوتروں کے مدابک سرکار پانچ بڑے نقسلی نیتاؤں کے بارے میں جانکاری دینے والوں کو انعام دینے کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے ہر نام کے ساتھ پورے ایک کروڑ روپے ملیں گے دیش میں لال آتنک فیلانے والے نقسلیوں میں پہلا نام ہے مپلہ لکشمن راو اور گنپتی اور رماننا اور شرنواز راو عمر 64 سال دوسرا نقسلی کٹکم سدرشن اور فانند اور موہن اور وریندر اور موہن ٹیکم عمر 57 سال تیسرا نقسلی مشیر پیسرا اور بھاسکر اور سنی رمل عمر 55 سال چوتھا نقسلی نمبالا کیشب راو اور گگننا اور کیشب اور باسب راو عمر 60 سال پانچوہ نقسلی ملو جولا وینو کوپال اور راجن اور سونو عمر 52 سال یہ پانچوہ نقسلی چھتیس گھڑ چھارکھڑ اوڑیشا مہراشت اور آند پردیش میں نقسلی حملوں کے مکھے ساجش کرتا ہے پہلی بار سرکار آندھرک اپرات کے لیے ایک کروڑ روپائی نام دینے پر ویجار کر رہی ہے ظاہر ہے یہ نقسل نیٹورک کو توڑنے کی کوشش ہے اس کا مقصد سٹیق جانکاری حاصل کرنا ہے اپنے کئی ساتھیوں کی شہادت کے باوجود چھتیس گھڑ میں کیندری سرکشہ بلو کے حوصلے بلند ہیں جرورت ہے انہیں فری ہینڈ دینے کی کیونکہ نقسلی جس طرح سے اپنی تمام حدے پار کر چکے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ایٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے کیندری سرکشہ بلو کو بھی مستعد کرنا ہوگا شاید تب ہی جا کر نقسلیوں کے حوصلے پست ہوں گے کیامرابین مہندر کے ساتھ سنیل نامدیو رائپور آج تک